میرے مرنے پر دکھی نہ ہو نہ یارو یدی مجھ سے پیار کرتے ہو تو سال میں ایک دن اور کام کر لینا آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی مہان شخصیت کے بارے میں جن کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جانتے ہیں ان کی زندگی سے چڑے ہوئے کچھ پہلوں کے بارے میں ایک بار کی بات ہے ڈی آر ڈیو کے ایک فنکشن میں بطور چیف گیشٹ کے روپ میں کلام صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا کلام صاحب وہاں رات میں ہی پہنچ گئے اور اس پورے وینیو کے چکر لگائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ میں ریال ہارڈ بریکنگ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا اس لئے اس سمیں یہاں چلا آیا کلام صاحب اکنی سرلطہ اور سومتہ کے قارن کافی مشہور تھے ایک بار کی بات ہے ایک کالیج ایونٹ میں وہاں بچوں کو سمبودیت کر رہے تھے کیا اچانک لائٹ چلی گئی تو انہوں نے مائک چھوڑتے ہوئے بچوں کے بیچ جا کر کہا کہ بچوں مجھے میرے چاروں طرف آ جاؤ اور مجھے گھیڑ لو اور انہوں نے اس طرح سے چار سو بچوں کو بینا مائک کہے سمبودیت کیا تھا ایک بار کی بات ہے جب کلام صاحب بطور ویگیانک کام کرتے تھے تو ان کے ٹیم کے ایک صدس سکو سام کو چھٹی لے کی اپنی بچے کو پردرشنی دکھانے لے جانا تھا پرندو کام کی ادھکتہ کے قارن وہ شخص ان سے چھٹی لینا بھول گیا اور دیر رات تک کام کرتے ہوئے جب سوری فیل کیا اور گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچے کلام صاحب کے ساتھ پردرشنی دیکھنے گئے ہوئے ہیں دوستو اسی طرح کی ناجہ نے کتنی انگینت کہانیاں ہیں جو کلام صاحب کی سرالتہ اور سومیتہ کو پردرشت کرتی ہیں کلام صاحب نے اپنی پوری جیون کی کمائی پورا نامک ایک سوسائٹی کو دان کر دی تھی دراصل جب کوئی ایک بار پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو سرکار پچھتے ہٹنے کے بعد بھی اس کا پورا خیال رکھتی ہے اسی وجہ سے کلام صاحب نے بھی زندگی پر کی پوری کمائی اس سوسائٹی کو دان کر دی تھی کلام صاحب نے گری پریوار میں جن لیا تھا ان کے پتا پیچھے سے ایک ناوک تھے اور گھر کا پورا بارن پوشن نہیں ہو پاتا تھا اسی وجہ سے کلام صاحب روز صبح آٹھ بجے اکوار بیچنے کا کام کیا کرتے تھے ورز صبح چار بجے اٹھ کر نہا کر گھر کی کلاس بھی جایا کرتے تھے دراصل صبح نہانی کے پیچھے کا کارن یا تھا کہ ان کے میٹ ٹیچر کا کہنا تھا کہ جو بھی بچہ ڈیڈی نہا کرائے گا وہ اسے نشلک گڑیت پڑھائیں گے اور وہاں ہر ورش پانچ بچوں کو اسی طرح سے نشلک گڑیت کے سچھا دیا گرتے تھے کلام صاحب کی پابولارٹی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ورش دو جار دو کے بعد انڈی اے سرکار جو کی ایک ہندو تفقہ سمرتھن کرتی تھی اس نے کلام صاحب کو گیار میں پریسیڈنٹ کی روپ میں سیلیکٹ کیا تھا بھارت کے سروچ پت پر نیوکتی سے پہلے بھارت راتن پرابت کرنے والے کلام صاحب دیش کے تیسرے راشت پتی ہیں اس سے پہلے یا پریس سرو پر لیر آدھا کرشن ایوہم زاکر حسین کے نام ہے ہے 1992 سنی 99 تک کلام رچھا منتری کے رچھا سلاکھار بھی رہے اور انہوں نے باچپئی سرکار میں پوکرن میں کئی نیکولیا ٹیسٹ کیے ابھی حالی میں آئی پرماڑو مووی انہی کی جیونی پر آدھاری بنائی گئی ہے جس کے بعد ہمارا دیش پرماڑو سمپن نے دیش بنا کلام صاحب ہمارے دیش کے کرونوں چھاتروں کے لیے ایک آدھرش ہے انہوں نے کہا تھا کہ کبھی قدر کلاس بنگ کر کے مووی دیکھنے بھی جانا چاہیے کیونکہ جیون کی بھاگ دور میں جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہی وہ لمحی ہوں گے جو آپ کے چہرے پر مسکان لے کے آئیں گے ستائیس جولائی سن دوزار پندرہ کو آئی آئی ایم شلانگ میں ایک لیکچر کے دوران دل کا دورہ پڑ جانے کی قارن ان کا دے ہانت ہو گیا تھا آج ان کی پونٹی تھی پہ ہم نمن کرتے ہیں یسی مہان شخصیت کو جنہیں مسائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے ویڈیو اچھے لگاو تو لائک شور اور کمنٹ کرنا نہ بھولے دھنیواز